بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ٹی وی کے سارفین السلام علیکم بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دورانے سیاد لاہور پہنچا اور کچھ دنوں تک لاہور میں مقیم رہا ایک دن میں نے لاہور کے نوائی علاقے میں چلا گیا اور وہاں میری ملاقات ایک ترویش سے ہوئی جو کھیتی باری کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے اور حکومتی نمائندے بھی اسے لگان وصول نہ کرتے تھے پھر ایک ایسا شخص ایک جگہ پر کوتوال مقرر ہوا جس نے ان درویش پر لگان لگایا اور کہا کہ تم اتنے عرصے سے کھیتی باری کر رہے ہو تم لگان ادا کرو اور اگر تم لگان نہیں دینا چاہتے تو پھر مجھے اپنی کوئی کرامت دکھاؤ تاکہ میں جان جاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے ہو بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ درویش ہو لے کہ میں کوئی کرامت کیسے دکھا سکتا ہوں جبکہ مجھ آزیس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کوتوال اپنی بات پر قائم رہا اور جب کوتوال کا مطالبہ زور پکڑ گیا تو وہ درویش بولے کہ تم کیا چاہتے ہو کوتوال بولا کہ شہر سے بار جو دریہ ہے وہ مجھے بغیر کسی سہارے کے عبور کر کے دکھائیں وہ درویش دریہ پر گئے اور یوں چلنا شروع کر دیا جیسے خوشکی پلچر رہے ہوں اور یوں انہوں نے دریہ پار کر لیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ درویش دریہ کے پار گئے تو واپسی کے لیے انہوں نے ایک کشتی کا وسیلہ لیا اور یوں کشتی پر بیٹھ کر واپس لوٹے لوگوں نے کہا کہ جیسے پانی پر چل کر دریہ پار کیا تھا اسے ہی واپس کیوں نہیں آئے وہ درویش بولے کہ کہ میں نے دوبارہ ایسا کرنا اس لیے مناسب نہ جانا کہ کہیں ایسا کرنے سے میں مغروب نہ ہو جاؤں موسیقی موسیقی